سمندر کے کنارے ایک درخت تھا جس پہ چڑیا کا گوصلہ تھا ایک دن تیز آوہ چلی تو چڑیا کا بچہ سمندر میں گر گیا چڑیا بچے کو نکالنے لگی تو اس کے اپنے پر کیلے ہو گئے اور وہ لڑکڑا گئی اس نے سمندر سے کہا اپنے لہروں سے میرا بچہ باہر پینک دے مگر سمندر نہ مانا تو چڑیا بولی دیکھ میں تیرا سارا پانی پی جاؤں گی تجھے ریگستان بنا دوں گی سمندر اپنے گرور میں گرجا کہ ہے چڑیا میں چاہوں تو ساری دنیا کو گرب کر دوں تو تو کیا میرا بگار سکتی ہے چڑیا نے اتنا سنا تو بولی چل پھر خوشک ہونے کیلئے تیار ہوتا اسی کے ساتھ اس نے ایک گھونٹ بڑا اور اڑکے درخت پہ بیٹی پھر آئی گھونٹ بڑا پھر درخت پہ بیٹی یہی عمل اس نے سات سے آٹھ بار دور آیا تو سمندر گھبرا کے بولا پاگل ہو گئی ہے کیا کیوں مجھے قتم کرنے لگی ہے مگر چڑیا اپنی دن میں یہ عمل دور آتی رہی ابھی صرف بائی سے پچیس بار ہی ہوئے سمندر نے ایک زور کی لہر ماری اور چڑیا کے بچے کو بار پھینک دیا درخت جو کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہا تھا سمندر سے بولا ہے طاقت کے باشا تو جو ساری دنیا کو کل پر میں گھر کر سکتا ہے اس کمزور سی چڑیا سے ڈر گیا یہ سمجھ نہیں آئی سمندر بولا تو کیا سمجھا میں جو تجھے ایک پل میں بکار سکتا ہوں ایک پل میں دنیا تباہ کر سکتا ہوں اس چڑیا سے ڈر جاؤں گا نہیں میں تو اس ایک ماں سے ڈرتا ہوں ماں کے جذبات سے ڈرتا ہوں ایک ماں کے سامنے تو ہر شل جاتا ہے تو میری کیا مجالہ جس طرح وہ مجھے بھی رہی تھی مجھے لگا کہ وہ مجھے ریکستان بنا دے گی ماں اللہ پاک کی سب سے عظیم نعمت ہے ان کی قدر کیجئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کی قدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سوم آمین ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے کمنٹ سوکس میں لازمی اپنی رائے سے آگا کیجئے گا شکریہ